خود کو احساس دلاتے رہو انسان ہوں میں یوکی عزت کا سوال ہے یوک کو اسلامی پریبہشہ میں سمجھا جائے اور اسلام میں اسلام کی ساری ٹیچنگز میں محمد صاحب کی ساری ٹیچنگز میں قرآن مجید میں اب اس میں اوم بھور بہسوا کہا جائے اس میں اہدن سرات المستقیم کہا جائے بہشہ بھید کیوں ہوتا ہے موم ہیں اور اس پہ آپ جو چاہیں لکھ دیں دیو سنسکرٹی وشیدیالے وہ اتلنی ہے افغانستان کا انبھو تو بڑا امتحانی تھا ایدہ وہ لوگ رو رہے تھے اور یوک جو ہے دو سنسکرٹیوں کو جوڑنے ایک آواز میں کہا کہ اگر آپ وہاں کے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ فوٹو نہیں کچھاتے چھے مہینے کے اندر ہی واپس نہ آنا پڑے نمشکار مجھے لوگ کہتے ہیں جے پی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی وارتہ آج ہم لوگ آ پہنچے ایک ایسی سکسیت کے پاس اگر جس کی سبدوں میں بیاکھیا کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سبد اس لائک اس بکتتو کے لائک ہوں گے کیونکہ یہ پراکرتی کے دین ہے کہ وقت وقت پہ ایسے پرندی ایسے لوگوں کو اس وصندرہ بھیشتی رہتی ہے کہ جہاں پر اندھیرہ رہتا ہے وہ اس جالوں کو کس پرکار لائے جائے کیسے دوسروں کو راہ دکھائے جائے تو اسی سریڈی میں ہمارے بیچ میں آج ہے ہمارے سر ڈاکٹر گلام اسکری جائیدی سر جنہوں نے اپنی یاترہ تو شروع کی ہے اتر پردیس سے کسی گاؤں اور سہر سے لے گا اور آج وارتماع میں پورے بھارت ہی نہیں اگر پورے بشکے کئی دیشوں میں انہوں نے یوگ اور آئیوربید بہت ساری چیزوں کو پھیل آ رہے ہیں اگر ہم اپنے موہ سے بات کر رہے ہیں دو دو اچھا نہیں لے گا اور سر کی کہانی سر کی جوانی سے شروع کرتے ہیں سر اپنام سر اگر بات کی جائے آپ کی جرنی کی تو آپ نے 12 تھا آپ نے 49 سے کیا اور پھر آپ نے دیو سنسکرٹی بیس بیس بیدلے سے گریجویشن کیا دین اپٹر ماسٹر آپ نے کیا پیڈی کی لیکن اور آپ کو جو سبجکٹ تھا یوگ بھی سہے یہ چیز ہے آپ کے مند میں یہ حریدوار اور دیو سنسکرٹی بیس بیدلو یوگ کا کنسیڈ آپ نے اندر کہا سے ہے یہ پرسہ بہت لامبا ہے شورٹ میں آپ کو بتانا چاہیں گے کی بیسکلی میرا رجھان پہلے سپورٹس میں تھا اور میں نے ہاں کی کھیلا اور میرے کچھ ساتھی علمپک بھی کھیلے تو میرا سپنا بھی علمپک کھیلنے کا تھا اور لحاظ سے پریکٹیسز ہارڈ کی گئیں تو اس میں کچھ ویدھان آیا جیسے کہ اسے یوٹرن لے لیا اور وہ جو زندگی میں موڈ آیا بہت لفظوں کو سمیٹ دیں تو وہ موڈ رکرتی کے نزدیک اور لے آیا اپنے نزدیک اور لے آیا اور جیسے ہم یوگ میں کہتے ہیں کہ آتما سے پرماتما کا ملن تو اس ویجیان کے نزدیک لے آیا تو پھر میری پڑھائی کا سلسلہ تبدیل ہوا اور میں نے پی جی ڈپلومہ نیچرپتی سائنس اینڈ یوگیک سائنس میں لکھنوی انیورسٹی سے کیا اس کے بعد ایک بڑا اچھا موقع ملا بیہار اسکول آف یوگ منگیر ورڈ فرسٹ یوگا انیورسٹی ہے وہاں آشرم لائف میں رہنے کا موقع ملا اور جب آشرم لائف کو دیکھا تو اور زیادہ جگیا سا ہوئی کہ یوگ کو اور جانا جائے سمجھا جائے نزدیک سے اس کو اور آتما ساتھ کیا جائے تو بس وہ لکھنو سے گومتی سے یاترہ شروع ہوئی تھی اور پھر گنگا کے تٹ سے ہوتے ہوئے منگیر بھی گنگا کے تٹ پر ہی ہے وہاں پہنچ گئی اور کیونکہ وہ چینل کمپلیٹ ہونا تھا تو وہ یاترہ پھر ہریدوار کی طرف مڑ گئی اور جب میں یہاں آیا تو پھر میں نے گیت لکھا کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہم بھی یہاں پر آئیں گے ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہم بھی یہاں پر آئیں گے کون اسے روکے گا گرور جس کو سویم بلائیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک عیشوری انودان میرے لئے رہا ہے کہ اس طرح کا موقع ملار یہاں تک پہنچ سکے آپ نے گیت کا بتائیں کی بات کی تو یہ بھی میں نے ریسرچ کر رہا تو مجھے پتا چلے کہ کا بتائیں گیت آپ لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ آپ یہ مطلب نیچرل گفٹڈ ہے بچپن سے لکھتے تھے کے بعد میں ایسا کچھ کی پیچھے کے آکانے بہت اچھی پیٹری آپ لکھتے ہیں اس میں جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے کیونکہ میری فیملی میں میکسیمم لوگ کوئی ہیں اور زیادہ تر وقتا ہے تو بس انہی کے سیوہ کر کے اور ان کے ساتھ رہ کے تھوڑا بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ایک پرشن بہت اچھا ہے اور بہت مبلب عجیب کا ہے کیونکہ ایک تو آپ اسلام دھارم کو ماند سے تازل رکھتے ہیں اور پھر یوگ گیتری منتر گیتا کیونکہ اگر یوگ کی بات کیا جاتا ہے تو بھگوات گیتا رامیاد پتانجلی یوگ پتانجلی ستر یہ ساری جو لٹریچر ہیں یہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اسلام دھارم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوگ کو نہ کرتے ہیں یوگ نہیں کرنا چاہتے اور پھر آپ کیونکہ ایک نئی راستہ بنائی جب نئی راستہ بنائی تو آپ کو پروبلم سہی نہیں کیا مدلہ سماج سے کیسے نام ریپیس کی سماج کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کی یوگ میں کہا گیا ہے کہ ہر سمسیا کی جنینی عویدیا ہے عویدیا آسمیتا راگ دویش ابنویش پنج کلیش ایسی سارے اتپن ہوتے ہیں تو کسی بھی سمودائے کو آپ لیں اور اگر دوسرے سمودائے کی چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے تو پرابلم اتپن ہوگی مگر اس سے زیادہ ضروری پہلے اپنی چیزوں کو سمجھ لیا جائے تو یہاں پر آپ سے کم لفظوں میں بتانا چاہیں گے کہ اگر یوگ کو کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تقوی اقتیار کرو یعنی پرہیزگار ہو جاؤ یعنی یوگہ چتی ورطی نیروضہ چتی کی ورطیوں کا نیروضی یوگ ہے اور اسلام میں اسلام کی ساری ٹیچنگ میں محمد صاحب کی ساری ٹیچنگ میں پران مجید میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کا اس میں فوکس اسی پہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے من پر نینتروں سیکھیں اپنے اکشاہوں پر نینتروں سیکھیں اپنے چتی کی ورطیوں کو کنٹرول کریں اپنی خواہش کو چینلائز کریں اور اپنے من کو ایشور چنتن میں لگائیں تو وہی چیز ادھر ہے وہی چیز ادھر ہے شبدوں کا فرق ہے اور اگر شبدوں کا فرق ہم لوگ بیچ سے ہٹا لیں تو بات وہی ہے ایک نیوز آئی تھی کہ اسلام ایک لڑکی تم نے بھاکوت گیتہ کا پارڈ کیا تھا تو اس پر کئی مولوی فتوہ جاری کر دی تو شدیالی اور گایتری پریوار میں ہر کاری کی شروعات گایتری من سے ہوتی اور گایتری پریوار نام ہی اسی لئے رکھا گیا ہے تو اگر اس کا ترجمہ یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اور بھاہو نکالا جائے تو دونوں میں ہی پراثنہ سدبدھی کی ہے سیدھے مارگ کی ہے صحیح مارگ کی ہے اب اس میں اوم بھور بہت سوا کہا جائے اس میں اہدن سرات المستقیم کہا جائے تو جب ہمیں انگلیش بولنے میں پریشانی نہیں ہے کسی سے انگلیش میں کہتے ہیں کہ ایم تھینکفل فور یو یہ میری پرارتھنا ہے اگر اسی کو کسی اور بھاشا میں کہا جائے بھاشا بھید کیوں ہوتا سنسکرٹ میں آجائے تو دوسرے کو پریشانی ہے اربی میں آجائے تو دوسرا نہیں سمجھ رہا ہے اور انگلیش میں سب سوئکار لے رہے ہیں تو جب آپ کسی بھاشا کسی بات کو انگلیش میں سمجھنے کو تیار ہو جائیے اور عربی میں بھی بات ہے تو اس کو سمجھ لے تیار ہو جائیے کوئی پریشانی نہیں صرف بھاشا بھید آپ گیتری منتر کیونکہ دیو سنسکرٹ بھی سید دیل اور کیونکہ آپ نے یہاں بھارت میں سارے لگ بھگ سب ہی چھتروں میں اپنے بھرمڑ کیا اپنی یوگ گیتری منتر پہلایا آف یہ اشور کا بڑا کرم رہا میرے اوپر کہ ایک ایسی کنٹری میں کام کرنے کا موقع ملا کہ جہاں پر کام کرنا ایک صوبہ کی بات ہے بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں گھبراتے بھی ہیں تو اس سرزمین پر جب کام کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا ہے کہ وہاں کی لوگ بہت معصوم ہیں جس کو صحیح شبد کہا جائے تو معصوم سے اچھا کوئی لفظ ملے گا نہیں جس کو اور سرال بھاشا میں کہا جائے تو بلکل کورے کاغذ ہیں اور سرال بھاشا میں کہا جائے تو موم ہیں اور اس پہ آپ جو چاہیں لکھ دے تو ان لوگوں کے بیچ میں جب کام کرنے کا موقع ملا تو بہرحال وہاں پر جو ہم اپنی باتوں کو شروعات کرتے تھے تو جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو سایہ گایتری مندر کا سار ہے وہی قرآن مجید کا پہلا سورہ جو فرسٹ سورہ ہے تو اس میں بھی سدبدھی کی کامنا کی گئی ہے ایشور کی استطی کر کے ایشور کی حمد کر کے سنا کر کے تاریف کر کے اور پھر پرارتھنا یہی کی گئی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں سیدھے راستے پر چلیں اور وہی ارث جو ہے وہ گائتری مہا مندر کا بھی ہے تو اس کے مادم سے وہاں شروعات کرتے تھے اور دیرے دیرے ایک بڑا کارما بنا اور کچھ لوگوں سے شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ ہزاروں تک پہنچ گیا ہزاروں نے کچھ لوگ سے شروع ہا مطلب سیڑھی بائی سیڑھے چڑھتے ہزاروں تک پہنچ گیا ایک چیز اور ہے آپ جب بیدیش کئی سارے بہت سارا رنبو ہے مطلب جو اپنے بھارت کے لوگوں کو کہا جائے تو جو بھارتی اتحاس ہے یا جو ہمارا ہمارے جو ستگرنت ہیں چاہے بھگوات گیتہ ہو یا بید اپنی صدقران یا آپ اسلام دھرمی کے جو قرآن مجید ہیں تو ان چیزوں کو مطلب جو پرزینڈ کا ہوا ہے ورطمان کی واہ کہیں نہیں کہیں سترہ دورائیاں بڑھا رہا ہے تو ان چیزوں میں کیا باہر یا اس کی کیا ایمپورٹنس آپ کے لائف میں آئی ہے مطلب جو ہمارے ستگرنت ہیں ان کی ایمپورٹنس باہ سیکھی ہے اور میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سب جانتے ہیں زندگی کو زندگی بنانے کے لئے اور انسان کو انسان بننے کے لئے اور انسان کو ایک پورڑ منشی بننے کے لئے اور پھر ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لئے یہ تو بہت بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے نام لے لیا قرآن مجید، جیتہ، عوید، اپنشد یہ بہت بڑے بڑی کتابیں ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کسی ایک اچھے واقعے کو کسی مہا پرش کے واقعے کو لے لیجے کیول آپ سچ بولنے کا ہی پریاد شروع کر دیجئے کیول آپ دوسروں کے پر تھی سمیدنا ہی ڈیولپ کرتے رہیے تو زندگی تبدیل ہو جائے گی اور جن گرنتوں کا آپ نے لیا ہے نام لیا ہے یہ تو پوری مانوتہ کو ایک بار میں تبدیل کر سکتے ہیں بس ضرورت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پہنچائے جائے اور صحیح طریقے سے گرانڈ کیا جائے تکلیف پرابلم یہاں پر ہے کہ نہ تو پہنچانے والے ٹھیک سے پہنچا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں کنفیوزن پیدا کر دیا جاتا ہے کنی کارانوں سے تو اس سے تھوڑی دکھتا ہے چانی تھا ایک گرنت ہی یعنی ایک واقعی ہی انسان کو پار لگانے کے لئے کافی ہے اب جیسے یوگا کرما سکوشلم اب اس سے بڑا واقع کیا ہو سکتا ہے زندگی کو تبدیل کرنے کے لئے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں آرادنا کر رہے ہیں تو اس میں کشلتہ پرفیکشن کے ساتھ کرئے آپ شرم کر رہے ہیں اس میں کشلتہ کے ساتھ کرئے ابھی ہم لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی ہماری یوگتہ ہے اس لحاظ سے کشلتہ کے ساتھ کریں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو کشلتہ کے سانس سانس لیں پرانایام بن جائے گا اگر ہم چل رہے ہیں کشلتہ کے ساتھ سنتلن کے ساتھ چلیں وہ گتی یوگ بن جائے گا اگر ہم وچار کر رہے ہیں تو سکاراتمک وچاروں میں اسنان کریں وہی دھیان بن جائے گا اگر ہم شیعن کر رہے ہیں اور اگر وہ شیعن بھی صحیح طریقے سے کیا جائے یوگ ندرہ بن جائے گا اگر ہم ادھیان کر رہے ہیں اور ادھیان میں سکاراتمک وچار ہوں سکاراتمک اور کریٹیو اور پڑکٹیوٹی ہو تو وہ سوادھائے بن جائے گا تو اس طرح سے صاحب وہ تو ایک سوتر سے دیکھے زندگی تبدیل ہو گئی یوگا کرم و سکوشلم وہی اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہر اطار کو اشور کو سمرپیت کرتے ہوئے کریں تو جب ہم اپنے چھوٹے سے ادھکاری کے سامنے جب جاتے ہیں تو پوری اوورنس کے ساتھ جاتے ہیں اور جب ہم اشور کے سمکھ ہی اپنے ہر اطار کو اشور کو ارپیت کریں گے سمرپیت کریں گے تو یہ فیل کرنا پڑے گا کہ اشور ہمارے سامنے ہے اور جب ہم یہ فیل کریں گے تو کرموں میں کشلتہ آئے گی آئے گی تو صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور انسان ان چھوٹی باتوں سے مہا مانو بن سکتا ہے بس بیچ کے بیریئرز کو اٹھا دیا جائے بیریئرز کو اٹھا دیا جائے دوسری بات ایک اور پرسن بہت مجھے مرندر اومڑ رہا ہے کہ آپ کے بہت سارے دوست اولمپکس میں گئے اور آپ کا بھی انٹریسٹ تھا کہ ہاں میں بھی اپنے راشتے کے لئے کچھ کروں تو کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو آپ کی انجری ہوئی تبیہ کی انجری تو اس چیز کو آپ کی سوئے ملے رہے ہیں کیونکہ آپ یا آج بھی آپ بھارت کو جا کے بھی دیسوں میں پرٹین کر رہے ہیں سوال آپ کا بہت اچھا ہے تو اس کے جواب ہم کو وقت در وقت الگ الگ ملتے رہے جیسے شروع میں اس سوال نے ڈپریس کر دیا تھا پھر دیرے دیرے زندگی کی اگلے موڑ پر پہنچی تو تھوڑا سا سامانے ستھی میں آگئے پھر ایسے ہوتے 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 جب دیو سنسکویتی وشو ادیالے اور گائتری پریوار سے جھوڑے تو مجھے جو یہاں کی چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرنکلی آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ بہت سے سنسطان سمودائے گروپ آرگنائزیشنز صرف اپنے لئے سوچتے ہیں بہت اگر انہوں نے دائرہ بڑھا ہے تو راش اس طرح پر سوچتے ہیں اور دائرہ بڑھا ہے تو کچھ کنٹریز کے لئے بل پر سوچ لیتے ہیں مگر اکھل بھارتی وشو گائتری پریوار جو ہے یہاں پر جو دائرہ ہے یہاں وشو برماند کے لئے سوچا جاتا ہے وسودیو کٹنگم سے بھی اوپر وشو برماند پر یہاں ورن کے لئے بھی سوچا جا رہا ہے انترکش کے لئے بھی سوچا جا رہا ہے تو یہاں دائرہ بہت اگر اپنے آپ کو کسی لائق سمجھیں گے زندگی میں آپ نے دیو سنسکرتی بات کی تو میں یہ بات ہے کہ آپ نے دیو سنسکرتی کو کیوں چھونا اور ابھیت ہے کسی میں آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے اپرشنوٹی ہیں باہر بھی آتے ہیں اپنے سنسکرتی وشویدیالوں کے اپنے کارموں میں کیوں چھونا اپنے کارموں میں کیوں چھونا دیو سنسکرتی وشویدیالیں ایک ایسی جنگہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ آ جائیں گے تو پھر یہ چننے جیسا لفظ آئے گا نہیں چننے گے تو آپ جب جیسے آپ کے پاس انگور ہو سیب ہو سنترا ہو انناس ہو اور کچھ اور بھی بڑے بڑے چیزوں ملہ اور تمام ویرائٹیز ہوں اور کچھ کم اور کچھ زیادہ ہوں مطلب آپ نے وہاں ایک چلی کہنے کہیں کہیں بھارتی سنسکرتی ایک ایسی سنسکرتی ہے جو تو اس کو پانے کے لیے ہر ایک آدمی ہر بھیکتی تڑھتا ہے کیونکہ اگر یوگ کو آپ آپ کے انشتان میں پھیلائیں تو اپنی بھارتی سنسکرتی کے اپارت ہو جائے پہاں سے آ رہے تھے تو دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کے اپنے مانسو جڑا ہو تو لیکن ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ ورطمان سمیمے جو ورطمان کہیں وہ بھارتیو آئے وہ کہنا کہیں اپنی کلچر کو چھوڑ کر کے فورنل کلچر کو اپنا رہا ہے اپنی چیزی کے اہمیت کم پڑھے تو اس چیزے ہم کیا بولنا چاہیں کیونکہ آپ کو اپنی چیز کو نہیں سمجھ سکتا آپ نے کئی کلچروں کو آپ نے جی آئے تو اس چیز میں آپ کیا بولنا چاہیں بھارتی سنسکرتی ہے کچھ بھی یہی بات سننے میں آتی تھی اور ICCR میں بھی اس طرح کی چرچہ تھی کہ بھائی جو ہے یوگ کی عزت کا سوال ہے مجھے سکس مند کے لیے بھی جا گیا تھا ایک پائیلٹ سٹیڈی تھی کہ وہاں پر یوگ کامیاب ہوتا ہے بھی کی نہیں ہوتا ہے تو میرے میں نے بھی اس کو چیلنج کے روپ میں لیا اور مجھے لگا کہ کامیاب ہو جانا چاہیے مگر ہر روز یہ ٹینشن جاگے گی کل جاگے گی ایک چھوٹا سا ایک مزیاداری ایک میرا دوست تھا تبت کا تھا غلطی سے یہاں سے ایک ڈولو ہوتا ہے کسی کارانوگا سمجھ کے ساتھ میں سلا جاتا اب میں اسے باتیں سلے تو اس نے بتایا کہ آپ سوچلو بھارت کی اتنی عجت ہے کہ اس ڈولو کو ہمارے مدلہ بابا اس کا پاپا جی آئے تھے کہ یہاں ٹہلے آئے ہیں وہ بودھشٹ میں بودھ میں تھی تو یہاں سے لگئے تھے اس چیزے کو ہمارے گھر پوجہ کر دیں کہ بھارت کا ڈولو تو اس چیزے مدلہ مجھے جا کر وہاں پتہ لے کہ کیا ہوتی بھارتی ہے سمجھ کے یوگ سے کوئی پرہیز ہو کسی کو بلکہ یوگ کے پرتی ان لوگوں میں جگیاسہ اچھی خاصی تھی اور وہ کریڈٹ جاتا ہے مانی پردان منتری موڈی جی کو کہ جب انہوں نے انٹرنیشنل یوگا ڈی کی شروعات کی تو اس سے یوگ کا پرچار بہت دور تک ہو گیا جیسے یوں مان لیجے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تک تو یوگ کا پرچار بہت پہلے سے تھا مگر کچھ چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جو اپنی ویوین سماسیاں سے جوج رہی ہیں وہاں تک یوگ کی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈی آف یوگا کے بعد پہنچی ہے تو اس لئے گراہیتا تو ان کے اندر تھی مگر وہی تھریٹس ڈ سیکیورٹی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا دکت رہتی تھی مگر یہ آپ کو کنکلیوڈ اس طرح سے کریں گے کہ پریب ساڑھے تین سال مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا اور اس دوران ہزاروں لوگ یوگ سے جڑے اور وہ جڑنا تو تو ایسے تو بہت سے لوگ فارمالٹی کی طور پر جڑ جاتے ہیں مگر مجھے احساس تب ہوا کی واسطہ میں یہ لوگ یوگ سے جڑ گئے ہیں ہماری بھارتی سنسکرٹی سے جڑ گئے ہیں ہم سے جڑ گئے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ وہ ہمیں استاد کہتے تھے فارسی میں گرو کو ٹیچر کو استاد کہتے ہیں تو جب ان کو پتا چلا کہ استاد اب جانے والے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تھے اور باقاعدہ وہ لوگ رو رہے تھے تو اسے لگ گیا کہ جو یوگ کا عدیش ہے وہ سفل ہوا آئی سی سی آر کا جو عدیش ہے وہ بھی سفل ہوا کامیاب ہوا بھارت سرکار کا بھی مقصد جو ہے وہ حل ہوا اور یوگ جو ہے دو سنسکرٹیوں کو جوڑنے اور یوگ کرنے میں سہائق ثابت ہوا ہے تو اس لیے یہ یاطرہ میری بہت اچھی رہی اور زندگی کے یادگار لمحوں میں مطلب وہ وقت لمحے یادگار ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کہیں ایسا موقع ملے ایسی وشم پریشتیوں میں تو ہمیں اچھا فیل ہوگا مطلب آپ نے وہاں ایک چلی کہیں 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 بھارت سنسکرٹی ہے ایک ایسی سنسکرٹی ہے جو اس کو پانے کے لیے ہر ایک آدمی ہر ایک بیکتی تڑپ ہوتا ہے کیونکہ اگر یوگ کو آپ آپ گرنیستان میں پھیلائیں تو اپنی بھارت سنسکرٹی پارت ہو جائے وہاں سے آ رہتے ہیں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کیاں جوڑا ہو جوڑا ہو لیکن ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو بھارت سنسکرٹی ہے وہ کہیں کہیں اپنی کلچروں کو چھوڑ کر کے فارنل کلچر کو اپنا رہا ہے تو وہ اسے مطلب اپنی چیزیں اہمیت کم پڑے تو اس چیزیں کیونکہ بھارت سنسکرٹی ہے کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی چیزیں آپ نے دونوں کئی کلچروں کو اپنی جی آیا ہے جو بھارت سنسکرٹی ہے کچھ بھی ہو آپ بھی جنرلسٹ ہیں اور آپ بھی اچھی اور پہنی نگاہ رکھتے ہیں بلکہ ہم لوگ تو سماج کو آپ کے چشمے سے دیکھ کر سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے تھے آدھی بات تو آپ سمجھ ہی گئے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب یہ جنریشن اس کو پلاسٹک جنریشن اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور ایک جو باتا اوڑ چینج ہوا ہے پورا ایٹماسفیر چینج ہوا ہے اور اس میں جو سوشل میڈیا کا جو پریوگ ہے اور اس میں اگر ماف کیجئے گا ایک لفظ اور دوش پریوگ جو ہے یہ پریوگ اور دوش پریوگ کا گیپ اگر کم کر دیجئے اور اس کا صد اپیوگ ہوتا رہا ہے دور اپیوگ نہ ہو تو جو کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا سمجھان اس میں ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ میں بھی جہاں آیا تو دیکھا وہاں اسٹیلیاں کچھ لڑکیاں تھی باقاعدہ اپنے انڈین بیسوس ساری پہن کے ٹائل لہی تھی اور بہت اچھا بات اب وہ ایکچولی مجھ سے کوئی ایسا انٹیڈیوش نہ تھی لیکن وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی اب مجھے لگا کہ ساید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میں جن سے بات ہی کہ میں پتا چلا کہ وہ چیز کہ بھائی جو جس چیز کو تم چھوڑ رہے ہو اس چیز کے لئے ہم ترس رہے ہیں آپ کا جو پہناؤ وڑھاؤ ہے ہم جن سے پریشان ہیں آپ کا جو کھان پینہ ہم مسائلے سے پریشان ہیں آپ کا جو بید پران آپ کا جو ایورویدہ آپ کا جو یوگ ہے آپ کا جو جو بھی چیز ہے وہ چیز کو ہم ترس رہے ہیں بھارتی کیا کریں چیز کو چھوڑ رہے ہیں اپنے سلیبس میں ڈالنے کا ایسا کر رہے ہیں یہ چیز کیا تو استیتی بہت دینی ہے تو اس میں پہلی دو لائنوں میں تو سمادھان ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں دوسری لائن میں وہی سمسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کونسی ایسی خوشی ہے جو نہ پائی جائے کونسی ایسی خوشی ہے جو نہ پائی جائے یوگ کے پشپوں سے دنیا جو سجائی جائے تو اگر یوگ کو آپ سب جگہ پہنچا لیں اور جیسا کہ پہنچایا جا رہا ہے سرکار کے اس طرح پر اور ویبین اس طرح پر اور دیو سنسکرتی بھی شویدیال ہے اور شانتی کنچ تو گردیو کے زمانے سے ہی یوگ کا پرچار پسار کر رہا ہے اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس میں پرگیا یوگ جو کونسپٹ یہاں کا وہ بڑا عطلنی ہے تو کونسی ایسی خوشی ہے جو نہ پائی جائے یوگ کے پشپوں سے دنیا جو سجائی جائے اور جو آپ پیڑا اپنی وقت کر رہے تھے کہ سنسکرتی اپنی بھولانے لگے بھارتواسی سنسکرتی اپنی بھولانے لگے بھارتواسی اور دنیا ہے میرے دیش میں آئی جائے اور پوری دنیا میرے دیش کی طرف آ رہی ہے تو یہ ایک اچھا پیغام ہے اس میں آپ پوزٹیف سوچیں کہ جب ہمارے یوہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا ہماری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ہم کسی ویدیشی کو کسی دوسری سنسکرتی والے کو اپنی سنسکرتی سے امپریس ہوا دیکھتے ہیں تو ایک تو گرب تو ہوتا ہی ہے بھلے ہم فالو نہ کر رہے ہوں تو جب گرب ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پیڑا ہے اور محبت ہے اپنی سنسکرتی سے آج نہیں تو وہ کل جاگے گی کل جاگے گی ایک چھوٹا سا مزیاداری میرا دوست ہے تبت کا تھا گلتی سے یہاں سے ایک ڈولو ہوتا ہے کسی کارنوگرس اس کے ساتھ میں چلا گیا تھا اب میں اسے باتیں چلے تو اس نے بتایا کہ آپ سوچلو بھارت کی اتنی عجت ہے کہ اس ڈولو کو ہمارے مدلہ بابا اس کے پاپا جی آئے بھارت کا ڈولو ہے بلکل بلکل تو اس چیز سے مللہ مجھے جا کر وہاں پتہ لے کہ کیا ہوتی بھارتی سنسوٹی کے ہم نے ایک افغانستان میں ایک دیکھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہاں کچھ کسی موقع پر ایک وی آئی پی پلیس پر جانے کا موقع ملا تو وہاں پر کچھ یوگا کھڑے تھے تو ہم نے ان سے کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر تھوڑے ان کی بھاشا سیکھ لی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک فوٹو پلک کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ انڈین ہیں یا پڑوسی ملک ہیں ہم نے کہا بھائی ہم تو ہندی ہیں وہ لوگ ہندی کہتے ہیں مجھے جگیاسا ہوئی کہ اس نے یہ پوچھا تو ہم نے کہا بھائی اگر ہم ہندی نہ ہوتے اور وہاں کے ہوتے جہاں کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پانچھے وہ لوگ تھے اور وہ فوٹو میرے پاس آج تک ہے یادگار فوٹو ہے تو اس میں سے ایک ان لوگوں نے ایک آواز میں کہا کہ اگر آپ وہاں کے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ فوٹو نہیں کہ چاہتے ہیں اب آپ انداز لگا سکتے ہیں اور شورٹ میں اور بتا دیں کہ میکسوم لوگ وہاں پر ہندی اپنی جو انڈین زبان ہندی اردو مکس جو زبان گنگا جبنی تہزیب والی یا سینیما یا میڈیا کی جو زبان میکسوم لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں وہاں پر انڈین سیریل دیکھے جاتے ہیں ایک دن ایسے ہی میری کلاس میں کچھ بات ہوئی تو اوم کے چارون پر کچھ بات ہوئی تو وہ اوم جائے جگدیش وہ پوری آرتی گانے لگے ہم نے کہا یہ کیسے ان کو آتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جتنے سیریل سیریل س ہیں اس میں بہت سے سیریل وہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر چینل ہمارے مہاں دیکھے جاتے ہیں گانوں کے تو وہ مطلب پوری ان کے پاس انسائیکلوپیڈیاں ہیں تو ہم فلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے مگر یہ کہ وہ ایمپریسڈ ہیں اسی لئے ہماری سنسکرتی کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتے ہیں اپنے بھارتی سنسکرتی اپنے دنیا اپنا رہی ہے اپنا رہی ہے ایک پس نور آتا ہے آپ کے اسلام در میں روزہ رکھے جاتے ہیں ہمارے ہندو در میں نوراتری تو ان دونوں کا کیا رلیشن کیونکہ آپ تو دونوں چیز کو آپ نے جیا ہے تو دونوں کا کیا رلیشن ہے دیکھیں دونوں ہی پرتیہہار کی سادنا ہے پرتیہہار مطلب جو ہم اندریوں سے گرہن کر رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزوں کو گرہن نہ کیا جائے جس سے کہ چت پر من پر برے سنسکار ڈیولپ ہو مطلب اس کو یوں کہہ لیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو اس حد تک پورا کرنے میں نہ لگ جائیں کہ جس سے سرشتی کا آہت ہو کم شبدوں میں بات کر رہے ہیں اور اس میں پرتیہہار کا ایک اور میننگ ہے کہ جیسے آپ چھے مہنے پر کرتے ہیں نوراتر رمضان سال میں ایک بار آتا ہے تو یہاں پر پرتیہہار کا ایک میننگ اور ہے ایشور پالنہار جو ہے سرشتی کا چلانے والا جو ہے اس سے زیادہ انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اس ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا ویگیانی کارن یہ رکھا گیا کہ جتنے بھی سامان نکرم میں آہار ویہار میں جتنے بھی شریر میں ٹاکسنز جاتے ہیں جتنے بھی شریر میں غلط چیزیں چلی جاتی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ شریر زیادہ شرم کرتا رہتا ہے کھانے سے لے کر پچانے اور نشکاسن تک تو ایشور نے یہ چاہا کہ ایک دھار میں بدھان رکھ دیا جائے جس سے یہ ایک تو یہ پرتیہہار کی سادھنا کرے کہ بیڈ انپوٹس نہ جائیں اور جو بیڈ انپوٹس آ چکے ہیں پرتیدھن آہار جو آ چکے وہ بھی نکل جائیں تو اس لئے یہ سادھنا ہے تو سواستے کی اور جب انسان کا سواستے ٹھیک رہے گا تو اس کی اپاسنا سادھنا آرادنا اور سارا سسٹم ٹھیک رہے گا رویو کے لئے کافی یہی پرشن ہے تو یوں کہہ لیجے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر کوئی لفظ آیا ہے تو وہ یہی آیا ہے کہ اپنے چتکی ورتیوں کا نروت کرو یعنی تقوی اختیار کرو یعنی پرہیزگار ہو جاؤ تو اس پرہیزگاری کی آرمی ٹریننگ جو ہے وہ رمضان ہے ایک مہنہ سخت ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ بالکل کسی بھی طرح سے کوئی اندریوں سے کوئی چیز گرہن نہیں کریں گے جو کی نیتک ہے انیتک ہے ادھارمی ہے جو سواستے کے لئے ہانیکارک ہے جب آپ نے ایک مہینہ ہارٹ ٹریکٹس کر لی ہے اب آپ پھر سے گیارہ مہینے کے لئے فیلڈ میں اتر آئیے مگر اسی کا پالن کرتے رہیے یہ نہیں کہ آپ نے دن بھر اپواس کا پالن کیا اور پھر اگلے دن سے ایزیٹیز ہو جائیے ایک چیز بات پڑا ہواری ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں مجھے نہیں لگتا آپ سے یہاں پر کوئی جانتا ہوگا جو ویج نونویج کا سسٹم آپ قرآن میں کبھی لکھا ہے اور ایک چیز مطلب میرا لاشٹ پرسنا رہا ہے کہ ہم سب یوکوں سندیج دینا چاہیں گے ابھی دیکھا جائے تو الیکشن جب آتے ہیں تو الیکشن میں مطلب کئی ساری چیزیں ہندو مسلم اس پرکار اور اگر دوسری بات کہی جائے تو بہتس پروبلم سارے ہیں تو کیونکہ آپ انڈیا سے لگا کہ اپنے یاد پرائے تو برتمان کی ایواؤں کو کیا دے سکیں اگر بھارت یا کسی بھی راشت کو اٹھانا ہے تو مجھے لگتا ہے اگر ایواؤں صحیح راستے پر چل لہا ہے تو راشت صحیح راستے پر ہے اگر ایواؤں بھٹک گیا تو راشت بھٹک وہ چھے ہم کہہ سکتے ہیں تو جب مہا پورشوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں تو پھر ہم اس میں نئی بات جوڑ دیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی تو اس لئے یہاں پر تو یہی دورا دیں گے کہ پنڈی شیرام شرمہ آچارے جی نے ایک بہت سندر بات کہی ہے اور اس سے ایک ویکتی سے لے کر پورے راشت کا اور بلکہ پورے وشو کا ادھار ہو سکتا ہے کہ اپنا سدھار سنسار کی سب سے بڑی سیوہ ہے اور اگر اسی کو ہم لوگ پالن کر لیں تو سمسیائیں بہت دیرے دیرے ختم ہو جائیں گی ایک دعاتیں اپنی طرف سے کہنا چاہیں گے کہ جب بھی ہمارے من میں کسی کے پرتی نفرت پیدا ہوتی ہے دویش پیدا ہوگا ایرشیہ پیدا ہوگی کروت پیدا ہوگا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جس کے پرتی پیدا ہو رہا ہے مگر وہ بھاؤ میرے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کروت کا بھاؤ پہلے اپنے اندر ہمیں لانا پڑے گا تب ہی تو ہم آپ کروت کریں گے تو اب سائنس نے سائیکالوجی نے مارڈن میڈیسن نے بھی پروف کر دیا ہے کہ پانچ منٹ کا کروت کا بھاؤ کئی گھنٹوں کی زندگی جب ہم کسی کے پرتی دور بھاؤ رکھیں گے تو پہلے تو اپنا ہی نقصان شروع کر دیا اور جب ہم نے اپنا ہی نقصان کر دیا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم راش نرمان میں سہائیک ہیں ہم خود پہلے ہی بادک ہو گئے دوسرا تو جو کر رہا ہے وہ کر ہی رہا ہے اور پھر یہ اسی بات کو ہی سمیٹیں گے کہ پنڈی شیرام شرمہ آچار جی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ جو جیسا سوچتا ہے کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے اور زیادہ اگر ایک جا ایک گروپ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کلیکٹیف کانشیسنس میں آ جاتا ہے پھر گھٹیت ہونے لگتا ہے تو اس لئے ہم گزارش آپ لوگوں سے یہ کریں گے نیویدن ہی کر سکتے ہیں پراثنہ کر سکتے ہیں کہ ایشور نے ایک مولک بھاؤ جو انسان کو دے کر بھیجا ہے وہ کرونا ہے یا محبت ہے اس کے بعد جو بھاؤ پیدا ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے اگر ہم یہ کہہ دیں تو غلط ہوگا کہ وہ پشو بھاؤ ہے کیونکہ پشووں کو بھی پر لگ جائے گا ہم نے ایسا کہہ دیا ہے کیونکہ ان کے پاس ویویک نہیں ہے اس لئے وہ اس طرح کے بھاؤ رکھتے ہیں تو صاحب یہ ایک ہی پیغام ہے اور جس پیغام کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ پیغام محبت ہے آپ محبت کا پیغام لے کر چلئے دیکھیں پریورتن کیسے نہیں ہوتا ہے جی جی اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں راستہ آپ جاتے آتے آپ کچھ خلصہ چلینے نہیں ہیں بہت اچھی کریں بہت اچھی سوٹی لیسنے آپ نے اچانک سوال پوچھ لیا تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو کیا سنا دیں پھر کوئی بات نہیں توڑا وقت دے دیں مجھے جو شیر سنانا من ہو رہا وہ یاد نہیں آرہا خود کو احساس دلاتے رہو انسان ہوں میں آج کتنی بھی problems ہیں آپ دیکھئے گا خود کو احساس دلاتے رہو انسان ہوں میں مشکلیں بولنے لگ جائیں گی آسان ہوں میں مشکلیں بولنے لگ جائیں گی آسان ہوں میں بس اسی بھاؤ میں رہیں کہ ہم منشے ہیں انسان ہیں اور سریشت یونی ہے اور اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات ہیں تو اگر ہم انسان ہیں تو پھر انسان والے ہی بھاؤ اندر رکھیں اور اگر ہم انسان والے بھاؤ رکھیں گے اپنے اندر تو اس میں سوائے محبت کے کچھ ہے ہی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ میرے ساتھ بات کی آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت شک کامنا ہے کہ آپ سرجن کار میں ایسی طرح سے کار کرتے رہیں اور جو ہمارے اور آپ سب کے اوپر سوشتی کا رڑھ ہے وہ چکاتے رہیں وہ تب ہی چک پائے گا جب ہم لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر پائیں صرف انسانوں کے پرتی نہیں پریہ ورن کے پرتی بھی آسمان کے پرتی بھی پانی کے پرتی بھی پلوشن ہو رہا ہے اس کے پرتی بھی صرف محبت 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 ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ وکلپ نہیں ہے انسانوں کے پاس